کسی بھی انٹرویو کو تباہ کرنے کے لیے آپ کا صرف ایک جھوڑ بولنا کافی ہے موسٹلی جب انٹرویو میں کوسٹن کیا جاتا ہے تو آپ کو اس کا آنسر نہیں آتا لیکن آپ ایزا گیس اس کا ریپلائے کرتے ہیں یہاں پر آپ کی انٹیگریٹی کو دکھا جا رہا ہے موسٹلی کیا ہوتا ہے؟ سکولوں میں جب آپ سے یہ کوسٹن کیے جاتے ہیں کوئی تو آپ کو اس کا آنسر نہیں آتے ہوئے بھی آپ اس کا آنسر دیتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ یہ آپ کا سکول نہیں اس میں آپ کی انٹیگریٹی ایمانداری سب سے اولین ترجی ہوتی ہیں ان کی اس میں دیکھا یہ نہیں جا رہا کہ آپ کو کتنی کوسٹن کے آنسر آتے ہیں ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو ایک کوسٹن کا آنسر نہیں آتا تو آپ بہت ساری کوسٹن کے آنسر دے کے تو پیچھے آگے ہیں آپ انیشلی ان کو اکیڈیمک میں سارے آنسر دے کے تو آئے ہیں آپ کا ریٹن برک ہوا تو ہے سی ایس ایس میں تب ہی تو آپ آگے ہیں جب آپ خود سے کوئی آنسر دیں گے اور اس کا آنسر وہ رائٹ نہ ہوگا تو انٹیویور کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہے کہ اس کا یہ بھی آنسر دے سکتا تھا سوری سر یا پھر میں اسے گھر جا کے ریٹ کروں گا لیکن آپ نے یہ آنسر دیا کہ مجھے پتہ ہے لیکن غلط آپ نے اس کو یہ ثابت کرنے کی کوسٹن کی ظاہر سی بات ہے اس میں آئے اسی وجہ سے آپ نے بہت سارے کوسٹن کے آنسر صحیح دیئے ہیں اگر ایک نہیں آتا تو نو پروبلم ایک کے بجائے کے دس بھی نہیں آتے تو نو پروبلم آپ نے پیشے آلوٹ آف کوسٹن کے آنسر دیئیں دن ہی آپ اس فیلڈ میں اس جگہ پہ پہنچیں کیونکہ انٹیویو ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ بھی 25 منٹس کا اور اس 25 منٹس میں انہوں نے آپ کی بہت ساری چیزیں دیکھنے ہوتی آپ کی کریکٹر آپ کی انٹیگریٹی آپ کی پوری پرسنالیٹی آپ کی سائیکی کے آپ کی اس انوائرومنٹ میں کیسے رہیں اور آگے آپ جا کے چکانہ جو کہ سکول میں آپ کرتے سے تب آپ بچے تھے تو یہ آپ کی ریجیکشن کا باعث یا آپ کے لو میرٹ ہونے کا باعث ضرور بن سکتی بالکل میچورٹی کے ساتھ بالکل ہمبیلٹی کے ساتھ یعنی ایک ہمبل ریک ہے آپ نے اس کا آنسر دینا ہے بیکوز جس کو آپ آنسر دے رہے ہیں وہ ایک تو آپ کا سینئر ہے مطلب وہ اس فیلڈ میں بھی سینئر ہے آپ سے ایج وائد میں بھی سینئر ہے نہ تو آپ اسے سمجھا سکتے ہیں تو نہ آپ اس کو اس طریقے سے ہاتھ علاقے آپ اپنے ہینڈ مومنٹ سے اسے ڈیل کر سکتے ہیں اس نے آپ سے کوشن پوچھا آپ کو نہیں آتا آپ کہیں سوری سر اور سوری سر میں بھی بہت ساری سیلیکشن بہت سارے بچے صرف سوری سر میں سیلیکشن لے جاتے ہیں بیکوز آپ جس فیلڈ میں جارے ہیں سیونٹین گریڈ میں وہ آپ کی بلکل سٹارٹنگ سٹیج ہوگی کمیشن میں تو آپ کو ساری آگے جتنی بھی ٹین یئر آگے ہوگا وہ یسر یسر کر کے ہی گزارنی پڑے گی بیکیوز بیکوز آپ کو آرڈر فولو کرنے پڑتے ہیں چاہے آپ بیورکریسی میں جائیں چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں ملیٹری میں جائیں یا کسی بھی کمیشن پاسٹ میں جائیں کمیشن کے نون کمیشن میں بھی ایسا ہوتا ہے لیکن بہت دستان کمیشن کی کی جارہی کیونکہ کمیشن کے انٹرویوز جو ہوتے ہیں کمیشنٹ وہ والے بہت میٹر کرتے ہیں آپ کی سیلیکشن میں جبکہ نون کمیشن میں انٹرویوز سے زیادہ آپ کا ریٹن بیس میٹر کرتا ہے